گوڈ مارننگ سٹرینڈز آج کا امارا ٹوپک ہے بہت ایک کارک پرکاس ایم برسن فیزیکل فیکٹرز لائٹ اینڈ پیسپٹیشن دیکھئے سب سے پہلے ہم پرکاس کو سمجھتے ہیں پراکرتک پرکاس کا پرمک سرود سوریہ ہے اور سوریہ کی ویکر روڈزہ کا چھوٹا سا درس سے سپیکٹرم والا بھاگ ہی پرکاس یا لائٹ کہلاتا ہے انیک انے کرنے بھی سوریہ سے نکلتی رہتی ہیں جن میں کاسمک کرنے کاسمک ریج ریڈیو ترنگے ریڈیو ویوز ویدیو ترنگے ہیٹ ویوز پرا بینگنی وی انفراریڈ بھی کرنے الٹراریڈ ریج آدھی پرمک ہے آنکھوں سے ماتر سترنگی کرنوں ویالا پراکاسی دکھائی دیتا ہے جس کی اپستیتی میں پودے پراکاس سنسلیشن دوراپنا بھوجن بناتے ہیں اسی سنچت بھوجن پر سبھی پرانی آسریت ہیں اس پرکار پراکاس کے عباو میں پرتوی بر پرانیوں کی کلپنا بھی نہیں کی جا سکتی ہے پراکاس سنسلیشن یعنی فوٹو سنتیسز کے اتیرکت بھی پراکاس انیک پراکار سے جیووں کو پرباوید کرتا ہے جیووں پر پراکاس کا پرباو ایفیکٹ آف لائٹ آن لیونگ بینکس ونسپتیوں ایم جنپوں کی کئی کریائیں پراکاس سے سیدھی پرباوید ہوتی ہیں پودوں پر پڑھنے والا پرباو نمنا نسار ہو سکتا ہے پہلا پراکاس انسلیشن میں سہائک ہوتا ہے ایوم پرباوید کرتا ہے دوسرا پراکاس پتیوں کے پندرندرو ای نسٹیومیٹا کی کھلنے اور بند کرنے کو نینتریت کرتا ہے تیچرا ہے پراکاس پتیوں کو پرباوید کرتا ہے چوتا ہے پراکاس بسپو ایوم فالو پر پرباو رکھتا ہے جس کو ہم دپت کالیتا یا فوٹو پیروڈزم اٹھپن کرتا ہے پراکاس پودوں کے بھترن کو یا ڈسٹیویشن کو بھی پرباوید کرتا ہے پودوں کے سامان پرانیوں پر بھی پراکاس کا اتیدک پرباو دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ سروادک پرباو سامانتہ ساریرک ایم بیوارگت لکشنوں پر ہوتا ہے جل ایم اسطل دونوں آوازوں کے پراڑی پراکاس کی ماترہ تیورتہ افدی ایم گھڑوتہ سے پرباوید ہوتے ہیں بردی ایم وکاس پر پرباوید ایفیکٹس اون بروت اینڈ ڈبلپ میں پراڑیوں میں بردی ایم وکاس کی گھڑی کو پراکاس کے پرباوید سے دیمہ اتواتیج کیا جا سکتا ہے سالمن نامک مچھلی کے لارواتیور پراکاس میں تیجی سے پردی کرتے ہیں جبکہ پراکاس کی انوپستیتی میں ان کا بکاس عبرد ہو جاتا ہے ورنکتہ پر پرباو ایفیکٹ ان پیگمنٹیشن میں دیکھئے پراڑیوں کے سریر کے ویوید رنگوں پر پراکاس کا تیدک پرباو درستیگوچر ہوتا ہے گفاؤں میں یعنی آندھیرے میں رہنے والے جنتوں کی توجہ عدیتر رنگہین ہوتی ہے ان پرانیوں کی درسنیندریہ بھی وکشت نہیں ہوتی ہے اس کے ویپریت ان کی گھرانیندریہ سرمنیندریہ کا بہت ادھیک بکاس ہوتا ہے پراکاس کی کم تیبرتہ والے پردیشوں کے منوشے سامانے پر گورے رنگ کے ہوتے ہیں کینٹو جہاں پراکاس کی اتیدک تیبرتہ ہوتی ہے جہاں جیسے کی افریقہ مہادیب کے اندر تو افریقہ کے جو تیبر پراکاس میں رہنے والے ویکٹی ہوتے ہیں ان کا رنگ سامانے دیا کالا ہوتا ہے گمن سیلتہ پر پر پراب افریقس ون لوکوموشن پراکاس کا پراب جنتوں کی گتی سیلتہ پر ہوتا ہے جو پراکاس گتی کرم یا فوٹو کائنیسز کہلاتا ہے ادھیکانس نیم نسرنی کے جنتوں میں پراب اتیدی گروپ سے درستی گوچر ہوتا ہے سمبو کرکٹ جس کو ہم مسل کریب پر پینے تھیرس کیکڑے کے لاروہ جو ہے پراکاس کی تیبرتہ بڑھنے پر ادھیک تیسیلتہ پردشت کرتے ہیں اسی پراکاس تیڑیوں کا دل جو ہے وہ پراکاس کی تیبرتہ کم ہوتے ہی اڑان بند کر دیتا ہے اور بادلوں کے اٹنے پر واپس سے پونہ اڑان بڑھنے لگتے ہیں انیک پرانی پراکاس سے آکرسط ہو کر پراکاس روت کی اور گمن پردرشت کرتے ہیں ورسہ ریتو میں راتریکال کے سمیں پراکاس روتوں کے آسپاس منڈرہ تکیٹ پتنگو ایم بھرنگو کو پریائے دیکھا جا سکتا ہے سوریہ کے پراکاس کی اور فلیجلیٹس اسی پرکار کا گمن درساتے میں جل ستے پر آ جاتے ہیں اور اس کے بیبرید پلینیریا کہچوا اور کچھ پلاوک یعنی پلینٹون جیسے جیب پراکاس آروچلن پردشت کرتے ہیں پراکاس سروت سے بیبرید دشاکی اور گمن کرتے ہیں جنن پر پرواہ ایفیکٹس اور ریپروڈکشن دپت کالیتا یعنی فورٹو پریولیسٹی کا پراڑیوں کے جنن پر پرواہوں کا ادھیان کیا گیا ہے تتہا نزگرس نکالا گیا ہے کہ جنن گرنٹیوں کے وکاس کا سممند دپت کالیتا سے اسپسٹ ہوتا ہے دپت کالیتا کی سروت چیستکی میں جنن گرنٹیوں کا وکاس شپکلی کچھویا اور انے سیت رکھتی یعنی کولڈ گلیڈڈ اینیملز میں سروادک دیکھا گیا ہے انے کی سموچیت دپت کال ہونے پر بھاگ لیتے ہیں پکشیوں کا جو مائیگریشن یعنی پرواس جنن کال دپت کالیتا دوارہی نیانکریت ہونے کی پوسٹی کی گئی ہے پرکاس کے پرتی انکریہ سمنوے کے ادھارن بھی پرانیوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں انکولن بھی اسی پریوزنار درسنیندری ہے انے پرکاس گرائی انگوں میں دیکھے جا سکتے ہیں چمگادروں کی دھونی رڈار روستہ کا بھکاس بھی اسی پریدریکشے میں دیکھنے یوگے ہیں اگلا ہمارا جو ہے بہت ہی کارک ہے ورسن پریسپیٹیشن مردہ میں جل کا پرمک سرود جو ہے پرمک روپ سے ورسن یا ورسا ہی ہوتی ہے یہ ہے جل ونسپتیوں ایم جنتو دونوں کے لئے جروری ہوتا ہے ورسن انیک پرکار کے ہوتے ہیں جیسے فوہار کے روپ میں ورسا کے روپ میں ہم کے روپ میں اوز اولے آدھی ہم پاتھ سے ونسپتیوں ایم جنتوں کو بہاری ہانی اٹھانی پڑتی ہے ورسا پرتبی پر جل کا پرمک شروط ہے یہ وائیو منڈل میں نمی بنائے رکھتا ہے ورسا کا لگ بک پیتالیس پرتیشت بھاگ بہہ کر نگیوں میں چلا جاتا ہے اور سیس کا بیس پرتیشت بھومی میں بھومیگر جل کے روپ میں اور پیتیس پرتیشت جو ہے جل واسپت ہو جاتا ہے اور واپس سے ورسا کے لئے کام میں آتا ہے تاپ ایم گرم ہواے جلاشی کے جل کو واسپت مدل دیتے ہیں جو وائیو منڈل میں بادلوں کے روپ میں جمع ہو جاتی ہے تک گرمی سے پونے پیدل کر ورسا کے روپ میں پرتیشت 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 یہ ہے ورسا ہونا کہلاتا ہے ورسا کا جل جلاشیوں میں جمع ہوتا ہے تتا جلاشی سے پونے پھر وائیو منڈل میں واسپکرن دوارہ آتا ہے یہ چکر جل چکر یعنی وارٹر سائیکل کہلاتا ہے جل جیون کا آدھار ہے جل میں ہی جیب کی اتپتی ہوئی ہے اور جل کے کنارے ہی ویبن پرکار کی جو ہے پراتین سربیتاؤں کا وکاس ہوا ہے پرتیشت پرتیشت ورسا کو سممتر سے دوری مانسونی ہوا پروت مچائی آدی بہگولی کارک ربھاویت کرتے ہیں جس سے کہیں چیرہ پونجی اور کئی دھار کا مرسطل ہے ورسا ایم تاپ کے سیوٹ پروہ بنسبتیوں پر دیکھنے کو ملتے ہیں آدھیک ورسا ایم آدھیک تاپ والے بھو بھاگ جن کو بھومت دے ریکی ہم کٹی بن لیے بھاگ کہتے ہیں سگن بن ہیں آدھیک ورسا ایم کم تاپ والے بھاگوں میں سامانے چیڈ لائکن پانی کی ماترہ کے آدھار پر بھرس پتیوں کو ہم مک کے روح سے تین سمووں میں ہم بانڈ سکتے ہیں پہلا ہے مروض بید جیرو فائٹ دوسرا ہے جلوض بید آئیڈرو فائٹ اور تیسرا سموض بید میزو فائٹ ہمارے سریر کے کل بار کا لگمک ستر سے اسی پتشت بات جل ہوتا ہے یہ ماترہ سریر کی پتے کوشیقہ کے جیو درویے کی کاری کی آپشکتہ ہوتی ہے پرکتوی پر جل کے پرمکش روت مہا ساغر تالاب ندیا جیلے کوئے باوریا آدھی ہوتی ہیں تھینکیو